یہ نہ ہو کہ وہ جو کار رہے ہیں وہ میری سمجھ سے بالاتار ہے یا آیا وہ حقیقت اس کے اندر کچھ ہے بھی یا یہ موضوع ہے تو بتائیں جی آپ کے ساتھ کیا دکھایا انہوں نے جسے آپ کو حیرت ہو گئی تو اس کے کسی چیز کو سمجھ لینا یا اسے ذرا بلائی ہو جائے گی کسی کی تاکہ اس کو سمجھ آجائے کہ یہ حقیقت میں ہے کیا لیکن میں اپنے مسلمان بہن بائیوں کو یہ بتا دوں جس طرح انہوں نے بتایا کہ جی وہ خالی پیالا تھا اس طرح خالی پیالا تھا ٹھیک ہے اب اسی پیالے کے اندر ایسے ہی بیٹھ کے ہوگا کچھ نہیں تو راکھا جائے گی لیکن حیرت والی میں آپ کو پہلے ٹپ یہ پیالا سٹیل کا نہیں ہوگا یا پنی کوئی بھی لے لیں یہ اس پر چیزیں ہوتی ہیں یہ سارا ڈرام ہے ہارٹ ہے فن ہے اس کو ایسے ہی خالی پیالا ہوگا لیکن آپ آپ کو میں یہ ٹپ دے دیتا ہوں آپ اسے کہیں بھائی آپ سارا کچھ نکال دو جو بھی کھلایا بلا ہے لیکن پیالا سلور کا نہیں ہوگا تو بھی یہ کیا بات ہوئی کھلایا بلا ہے تو بھی اس کے اندر آگئے ہیں تو وہ تو جو کہہ رہے ہیں اب میرے میں سے نکال دیں حقیقت جو ہے وہ اس سے بہت بہت اپر ہے وہ سچ ہے میرے یہ جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بتا دیا ہے کہ یہ سارا فیک ہے یہ سارا فراود ہے یہ شعبت بازی ہے یہ ڈرام بازی ہے نہ ہم جس کا مرضی لگا دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو موضوع ہے وہ یہ بائی صاحب ایک آئے میں ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ کسی روحانی شخصیت کے پاس گئی ہیں تو انہوں نے کچھ ان کو دکھایا بڑا مطلب حیرت انگیز تھا تو وہ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ حیرت انگیز کیا چیز تھی اور میرا بتانے کا ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو حقیقت پر مبنی چیز ہو وہ ہمارے کسی مسلمان بہن بھائی کے کام آجے یہ نہ ہو کہ وہ جو کار رہے ہیں وہ میری سمجھ سے بالاتا رہے یا آیا وہ حقیقت اس کے اندر کچھ ہے بھی یا یہ موضوع ہے تو بتائیں جی آپ کے ساتھ کیا دکھایا انہوں نے جسے آپ کو حیرت ہو گئی جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام اچھا وہ علی بھائی اس طرح تھا کہ میں گیا ایک پیر صاحب کے پاس اسی طرح لوگوں نے بتایا تو وہ بیٹھتے ہیں تو کرتے ہیں تو ذری بات آگا تو طبیعت خراب تھی اس کی وجہ سے ہم نے کہا یار اپنا علاج چیک کرائیں دکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی تو دیکھیں کیا مسئلہ تو وہ پیر صاحب کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے جو کہا ہے کہ میں نے کہا بتائیں ہمیں کیا ہے انہوں نے کہا آپ کو تو مسان کھلائیں ہیں توویز پھلائیں ہیں پتہ نہیں کیا کیا جو جو کچھ انہوں نے کہا یہاں پہ ہوا ہوئے تو میں نے پھر ان سے پوچھے بابا جی کیا حال ہے اس کا انہوں نے کہا جو آپ کو کھلایا پھلایا جو آپ پہ کیا وہ سب ہم آپ کو ایک پیالے کے اندر لے آئیں گے مطبع آپ سے نکال دیں گے اس کو تو وہ پھر انہوں نے کر کے بھی دکھایا پیالے کے اندر بھی آگا تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کیا انہوں نے لیکن بات میری پھر ہوئی تھی تو اس کے پیچھے اب کیا حقیقت ہے یہ ذرا کائن لیا آپ سے جاننا چاہتے ہیں بتا دیں آپ نہیں یہ بڑا اچھا سوال لگا مجھے کیونکہ فی زمانہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ سچ ہے ایک آپ نے نہیں بولا کافی سارے لوگوں نے لیکن نظر انداز کر دیا کہ پتہ نہیں یہ گئے ہیں دکھا دیا کر دیا بات بات ہو گئی لیکن یہ ویڈیو کی شکل میں بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں بھی کوئی ایسے لوگوں کے پاس جا رہا ہو تو اس کی کسی چیز کو سمجھ لینا یا اویڈنس میں اسے زرہ بلائی ہو جائے گی کسی کی تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ حقیقت میں ہے کیا سب سے پہلے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فن عملیات ہے فن فن میں نے آرٹ فن میں نے انسی مزاگ نہیں وہ فن ہوتا ہے وہ اور فن ہے یہ ہونر ہے یہ ایک آرٹ ہے ایک کلاہ ہے کہ آپ کے پاس کس میتھڈ کا کی کونسی کلاہ ہے جس طرح بڑے جو مشہور شگیرد ہوتے ہیں ان کے استاذ جو ہوتے ہیں وہ ان سے بھی چار آتھوں پر ہوتے ہیں بعض قط استاذ اتنے لائک نہیں ہوتے جتنے ان کے شگیرد ہو جاتے ہیں اللہ ان کو عزت دے دیتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک فن ہے لیکن میں اپنے مسلمان بہن بائیوں کو یہ بتا دوں جس طرح انہیں بتایا ہے کہ جی وہ خالی پہلا تھا اسی طرح خالی پہلا تھا ٹھیک ہے اب اسی پیالے کے اندر ایسی بیٹھ کے ہوگا کچھ نہیں تو راکھا جائے گی لیکن حیرت والی میں آپ کو پہلے پہلے ٹپ یہ پیالہ سٹیل کا نہیں ہوگا سٹیل کا نہیں تھا ایسی ہے نا نہیں تھا گوڑ کریں نا ایسی تھا ایسی تھا نا وہ لوہے کا نہیں ہوگا وہ سٹیل کا نہیں ہوگا وہ سلور کا ہوگا سلور کا ہوگا وہ چاہے سلور کا پیالہ ہو وہ چاہے سلور کی پلیٹ ہو وہ چاہے جب آپ سگرٹ کی ڈبی لیں گے نا تو اس کے پر پنی لگی ہوتی ہے پنی جس کے اندر سگرٹ ہوتے ہیں اوپنہوں نے ایک وائٹ ہوتا ہے بیک سیٹ پہ اس کے پنی ہوتی ہے یا پنی کوئی بھی لے لیں یہ اس پر چیزیں ہوتی ہیں یہ سارا ڈرام ہے ہم بھی یہ کر کے آپ کے جسم کے ساتھ اس کو لگائیں گے میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا میں ایسے کر کے صرف ہم ان کو جیسے ہی آپ کے بھائیں ہیں تو میں یہی بولوں گا کہ آپ کو نہ جو کھلایا پھلایا نہ وہ اس کے اندر آ جائے گا اور یہ حیرت ہے یہ بھی ہو جائیں گے حرانہ بھی ہو جائیں گے کیونکہ میرے ہاتھ میں کچھ چیز نہیں ہے اور پیالا بھی کھالی ہے چاہے وہ بیس بندے آ جائیں تو میں آپ کے جسم کے ساتھ ایسے لگاؤں گا تو دس منٹ پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو ہٹائیں گے تو اتنی راکھ اس کے اندر پڑی ہوگی وہ میں یہ کہہ دوں گا کہ وہ جو آپ کو کھلایا پھلایا تھے وہ اس کے اندر آ گئے ہیں یہ ڈرام ہے بھائی اگر حقیقت ہو تو ہم ہی یہی کرکار کے اچھا سا پیسہ نہ کمالیں یہ تو کرتے ہو شرم آتی ہے کہ تو کرتے ہو شرم آتی ہے یہ مطلب کیسے ہوتا ہے اس میں کیا نہیں نام تو میں نہیں لوں گا کیسے ہوتا ہے وہ تو بس ایک آرٹ ہے میں نے پہلے بتا دی ہے آرٹ ہے فن ہے اس کو ایسے ہی خالی پیالا ہوگا لیکن آپ آپ کو میں یہ ٹپ دے دے تھا آپ اسے کہیں بھائی آپ سارا کچھ نکال دو جو بھی کلا ہے لیکن پیالا سیلور کا نہیں ہوگا سٹیل کے پیالے میں دکھاؤ لوہے کے پیالے میں دکھاؤ مزا آ جائے گا بابا جی پھاس جائیں گے بابا جی پھاس نہیں جائیں گے کیونکہ وہ جس چیز پہ سیلور کو کرنا ہے وہ لوہے پہ سٹیل پہ کانسی پہ تانبے کی کسی چیز پہ نہیں ہوتا یہ بھی مارکٹ میں آج کا تو مجھے نہیں پتا کو کرتا ہوگا کافی جب میں جوان تھا نا تو وہ ادھر وہ ایک نقش بناتے تھے تو کسی کو وہ ایسے نا مٹھی میں دیتے تھے کہ اگر یہ نقش پکڑ سکا تو یہ بندہ ٹھیک ہے اگر اس نے اچھال کے پھینک دیا تو اس کے اوپر نا یہ حاضری ہے جادو ہے جن ہے فلانا جس کا مرضی نام لگا دیں وہ رنبی چوڑیک لسٹ ہے نام جس کا مرضی لگا دیں اس کے اوپر بھی ہوتا ہے وہ اتنا آگ بن جائے گا اتنا گرم ہو جائے گا کہ وہ آپ تو چلو مریض ہیں آپ کے اوپر جن آگیا ہے میں کہتا ہوں وہ بابا جی کو بھی اگر پکڑ آیا جائے نا وہ بابا جی بھی نہیں پکڑ سکتے میں خوش و حواس میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہ جس طرح یہ پیالے پہ دکھا رہے ہیں نا کہ نکال دیا تو اسی طرح بابا جی کے بھی وہ جو کھلائے پھلائیں اس کے اندر آ جائیں گے ایک مرتبہ کیا ہزار مرتبہ لیکن پیالہ آپ لوہے کا لے کے جائیں پیالہ آپ تانبے کا لے کے جائیں پیالہ آپ سٹیل کا لے کے جائیں مزہ پھر ہے سلور نہ ہو پنی نہ ہو یہ بتاؤں گا نہیں وہ پھر بتا نہیں ہے وہ میں ادھر بتا چلے وہ کہ یہ دوسرا ہی ویڈیو دے کے وہ کرنا شروع ہو گیا اچھا میری بات سنیں یہ تو آپ نے ایک آرٹ کی بات بتا دی ہے کہ this is an art لیکن بات آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ اگر مجھ پہ جو بھی کوئی بندی شروع کارورت کوئی جادو کچھ بھی ہوتا بھائی اس کے بے شمار میتھڈ ہیں وہ یہ تھوڑی دکھانا ہے کہ چیزیں اس کے اندر آگئی ہیں یہ تو پھر اگر میرے ساتھ وہ کار رہے ہیں تو یہ تو پھر میرے ساتھ دھوکہ ہے نا بھائی دھوکہ اللہ ان کو ہدایے دے یہ ہمارے پاس بھی ہے اللہ کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ بڑا کوئی عجیب ہمیں سارا پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے کس طرح کرتے ہیں یہ سارا پتہ ہے بھائی یہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے آپ کو بات سمی نہیں آرہی اگر میں یہ آپ کو نہ بتاؤں یا میں یہ کسی کو نہ بتاؤں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جو طویز پلائے میں ہیں میں بھی نکال لیتا ہوں تسار ہوئے نا لیکن بھائی آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا آپ نہیں جانتے ہیں اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا سوال یہ ہے آپ نے اللہ کے حضور صلح رون ہے کہ آپ نے میں نے بندے کے حضور صلح رون ہے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر ہے آخرت کی تو بھی یہ کیا بات ہوئی کھلائے پلائے طویز اس کے اندر آگئے ہیں تو وہ تو جو کہہ رہے ہیں آپ میرے میں سے نکال دیں بھئی آپ یہی میں کرتا ہوں آپ میرے جسم کے ساتھ ایسے اس کو راکھ دیں وہ میرے بھی آجیں گے اب مجھے بھی وہ آپ کو تو کھلائے ہیں مجھے بھی کھلائے ہیں ان کو بھی کھلائے ہیں ان کو بھی کھلائے ہیں سب کو ہی کیا ہوئے اور بار بار ایکی چیز وہ رپیٹ کر رہے ہیں بار بار ایکی چیز ہے ایسے نہیں بحلاج ہوتے علاج کرنے کے لیے جو عاملی نظر آتا ہوتے ہیں ان کے پاس پاور ہونے چاہیے وہ کلام کی پاور ہوتی ہے اس کا پیالہ بس بتاؤں گا نہیں یہ لگا دو جی آجو چلو یہ میز ہے میز ہے میز کو بھی مسان کھلائیں ہیں بجان چیز ہے یہی عمل کر کے اس میز کے ساتھ لگا دیتے ہیں جب اٹھائیں گے اتنی راگ اس کے اندر پڑی ہوگی اب بتائیں اب یہ تو انسان نہیں ہے اس کو بکھنا ہے باتیں ہی جتنی مرضی آپ کر لیں یہ کرتے ہوئے میرے جیسے بندے کو شرم آنی چاہیے یہ کیا کر رہا ہے بایسے شرم ہے نہیں کرنا چاہیے اچھا تو آپ کے پر جب کبھی پیشنٹ آیا تو آپ نے کبھی نہیں کیا ہمیں ضرورت ہی نہیں ضرورت ہی نہیں کیونکہ بابا جی نے اس کے علاوہ کیا ہے گوچھ ہی نہیں بابا جی نے کیا بابا جی ہوں جو مرضی ہو سبحار یہ ہے دھوکہ کس کو دے رہا ہے آپ کو گھر چل رہے جائیں گے مطمئن بھی ہو جائیں گے بکتی طور پر بات تو پر آپ کی حسی رہے گی ایک زہار دیکھ رہی ہے اسے گا کہیں گے امینے نام نہیں سارا پتا ہے کیا نام ہے کہاں سے ملتا ہے کیا چیز ہے نظر کچھ نہیں آئے گا حالی آتا ہے خالی پیال ہے راک سبر جائے گا آپ کو مسار اتنی بڑی دے دی ہے بھئی یہ سوفا پڑا ہویا ہے یہ فریج پڑی ہوئی ہے دروازے کے ساتھ لگا دیں اب اس کو دروازے کو بھی مسان کھلایا ہوئے تھے جو یہ راکہ اس کے اندر آگئی بتائیں چلیں آپ کو تو کھلا دیئے کیا یہ میز کو بھی کھلایا ہوئے تھے نہیں یہ کا بات ہوئی یہ اسے کہتے ہیں شعب دے بازی جی یہ کائنڈی آپ لوگوں کو گائیڈ کریں یہ تو بڑا کام خراب ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نہیں کئیوں کے ساتھ ہوئے مجی پہلے بھی بتایا تھا انہوں نے یہ ہے شعب دے بازی میرے جیسے بندے کو یہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے پیالہ بھی ہے جو کرنا ہے وہ بھی ہے سارا کچھ ہے کیا بھی سکتے ہیں بھائی آپ کو اللہ شاہد ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو گواہ کر کے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ یہ والا کبھی مزاگ بھی کیا ہو آپ تو حقیقت بتا رہے ہیں نا رہا کھا گی اللہ سبحانہ وتعالی کی قسم کھا گے کہہ رہے ہیں اگر کسی کے ساتھ یہ مزاگ تک بھی کبھی کیا ہو یہاں تک یہ درا دینے والی چیز ہے خوف پیدا کر دینے والا عمل ہے آپ یقین کر کے جانے ہیں بلکل صاحب ہوا ہے تو آئے والا شوق کہ وہ حرام ہو جاتا ہے یار خالی پیالہ خالی کیا بھی کچھ نہیں اور دس بندے بھی بیٹھے ہیں اور وہ رہا کھا گی تو کیا انہوں نے کہا جی وہ کھلائے پیلایا تھے نا وہ اسی کندری آگئے ہیں اور یہ کورس ہونے ہیں کورس کی ہے پورا بلکل انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے گئے جتنے بھی گئے ہزاروں میں گئے تو آپ کی بات پھر ہو دری آپ پھر آگے میرے پاس بیٹھے ہوئیں بہت بات آپ کی پھر ہو دری آپ پھر میرے پاس آگے بیٹھے ہوئیں یہ نہیں ہے یہ سرا یہ شعب دات ہوتے ہیں یہ علم نہیں ہے ٹھیک ہے آٹ ہوتا ہے بھائی یہ کلاہ ہے جیسے دنیا داری کے کرنے والے کام ہیں چیزیں ہوتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں پھر ان کے مکہنک ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں تو اسی طرح اگر بندہ ہے روحانی مریض ہے تو روحانی آپ اس کا علاج کریں اس میں پیالہ نہیں ہے ڈرامے بازی نہیں ہے شعب دے بازی نہیں ہے حقیقت کو تو ان چیزوں کا اثرہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایسے ہم نے سامنے بیٹھ کی ہو جائے گا یہ سچ ہے نیگٹیویٹی کے لیے اس کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے آپ اپنی بوڈی میں سے اپنی روح کی ٹلنزنگ کے لیے اس میں شفٹ کریں گے منتقل کرنا اپنی نیگٹیویٹی کو دوسری چیز کے اندر منتقل کرنا اس کو آپ کر دیں انسان بہت قیمتی ہے انسانی جان بڑی قیمتی ہے تو یہ ایسا دیکھنا چاہیے تو برہر یہ ڈرامے یہ شعب دے بازی ہے میرے یہ جو مسلمان بہن بھائیں ہیں یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ پیالا لگے گا پھر وہ پتہ نہیں وہ مجھے آپ نے تو صدی بات کر دی ہے میرے پاس یہ کہا تمہیں آئی تھی وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے ایک لیڈیز رکھی رہی تھی تو ان کے پاؤں کی جو نیچے تلوے ہوتے ہیں انہوں نے ساری پہلے مالش کی ایک خاص تیل کے ساتھ تو بڑی مشکل سے مسان آئے تھے حالانکہ وہ مالش ناہ بھی کرتے تو آئی جانے تھے یہ کہ بات ہوئی تو حیرون نے وہ مالش پورا جیسے وہ بندہ کہتا نا ایک جگہ ابنا ہی ہوئی ہے پورا ایک وہ سسٹم لگا کے تو وہ اس طرح لوگوں کو بتاتے ہیں تو میرے پیغام ہے اپنے مسلمان بینبائیوں کے لیے یہ پیالا ہے آپ ٹھیک ہے اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں پیالے میں اگر آپ نے راکھ دیکھنی ہے تو اگر آپ نے منظر کرنا ہے آپ سٹیل یا لوہے کا پیالا لے گئے گئے بابا جی ہمیں اس پیالے پہ کر دیں آپ جو بھی کریں گے ہمیں قبول ہے اگر وہ کر جائے تو فیصلہ ہو جائے گا اب اسے زیادہ بڑی بات میں کہ کر سکتا ہوں یہی سچ ہے کیونکہ روحانیت ان چیزوں کی محتاج نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ بعد میں کبھی ہوگی باقی حرکتیں بے وکوفی ہیں کسی کو مدرب پزل کرنا ہے یا اس کے پیسے کھانے ہیں تو وہ بے شمار باتیں ہیں بے شمار طریقے کار ہیں ایسے نہیں ہوتا ایک میار ہوتا ہے کلامی اپنا وجود رکھتی ہیں آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں پھر وہ آگے وہ آپ کا جسم آپ کو گواہی دے دیتا ہے میرے کہنے کی ان کے کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی انسان کا اپنا وجود ہی گواہی دے دیتا ہے کہ میرا وزن اتر گئے خوصی یعنی کہ کوئی پیالہ نہیں ہے کوئی راکھ نہیں ہے ہاں ڈراما کرنا تو اور بھی بڑا کچھ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بھی بتائیں گے یہ پیالہ ہی نہیں ہے اور بھی بڑا کچھ ہے ہاں تو پیالے والا بڑا لو گیا میرے جتنے بھی دیکھنے والے یہ جو ویڈیو ہے تو کم از کم آپ حد بچیں یہ علم نہیں ہے یہ شعبد بازی ہے یہ ڈرامے بازی ہے اور یہ جو کر رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے یا پتہ نہیں کس کا نام لگا رہا ہے تو ایسا حقیقت میں نہیں ہے حقیقی علم یہ نہیں ہے حقیقت جو ہے وہ اسے بہت بہت اپر ہے وہ سچ ہے اس کو پیالے کی اس کے اندر اب کیا میں بتاؤں وہ کرنے کی لگانے کی ایسے جسم کے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو بہرحال آپ احتیاط کریں تو ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے اصولی طور پہ کیونکہ جس صحبت میں آپ بیٹھیں گے وہ ہی بولی آپ بولیں گے اب وہ دکھا رہے ہیں پتہ نہیں اب آپ کو اینا آئیڈیا آگیا ہوگا میں بھی اسی کروں یہ بھی ایک فکر لمحہ فکری ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال یہ میں نے بتا دی ہے آپ کو بھی بتا دی ہے میرے یہ جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بتا دی ہے کہ یہ سارا فیک ہے یہ سارا فراہڈ ہے یہ شعبت بازی ہے یہ ڈرامے بازی ہے نہ ہم جس کا مرضی لگا دیں آگے اپنی اپنی بولیئیں ہیں کون سی بولی بولتا ہے کیا کہتا ہے یا وہ کون ہے مجھے نہیں پتا بہرحال یہ فراہڈ ہے